لوگوں جس دن موت کا فرشتہ آگیا قبر کے گھڑے میں ہمیں ڈال دیا گیا ایک ایک سانس کا اللہ حساب لے لے گا بڑا خطرناک معاملہ ایک ایک سانس کا مولا حساب لے لے گا بتا سانسیں کیسے لیتا تھا بتا دنیا میں رہتا کیسا تھا اب مجھے بتا کیا کرتا تھا انہیں کے سانس کا حساب ہونا ہے لوگوں کان کھول کے سنو شیطان کو نکال دیا جہنم کا حکم دیا جہنم شیطان نے دیکھی بہت بڑی عرض کرنے لگا مولا میں نے تری بڑی عبادت کیے میں نے تیرے بڑے سجدے کیے شیطان کہنے لگا مولا میری ایک تمنا پوری کر دے اللہ فرماتا بتا تری کیا تمنا ہے شیطان کہنے لگا مولا تو نہ جنت سے تو مجھے نکال دیا ہے اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے اب میرا گھر جہنم ہے مولا جہنم بہت بڑی ہے اتنی بڑی جہنم میں اکیلا جلوں گا مجھے اچھا نہیں لگے گا مجھے نہیں آئے گا مولا مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے مولا مجھے قیامت تک موت مت دینا اللہ فرمایا ہے اللہ فرمایا یہ بتا تو قیامت تک کی زندگی کی جاتا ہے ابنیس کہنے لگا مولا جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا وہ آدم کی اولاد تو جنت میں جائے گی اور میں جہنم میں تنہا جلوں گا مولا یہ مجھے دوارا نہیں ہے مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے تاکہ قیامت تک دنیا نہ رہو اولاد آدم کو بہکاتا رہو اولاد آدم کو بہتاؤں گا اپنے راستے پہ چلاوں گا اپنا چیلا بناوں گا اور جب قیامت آئے گی تو جہنم میں اکیلا نہیں بہت سے انسانوں کو لے کے آنگا یہ وعدہ کیا ہے اس نے آپ کیا سمجھ رہے ہو آپ کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے نا یہ دنیا اچھی نہیں لگتی ہے بلکہ شیطان لگاتا دنیا بڑی اچھی ہے شیطان پیش کرتا یہ دنیا بڑی اچھی ہے مگر یہ تو تمہیں سوچنا ہے کہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ لوگوں انسان کے لیے شیطان کھلا دشمن ہے اس کے بیکاوے میں نانا یہ تو پہلے ہی کہہ دیا اللہ نے اللہ نے وعدہ کر لیا جا میں نے تو یہ قیامت تک کی زندگی دے دی اسی لیے شیطان کی آج تک موت نہیں ہے یہ تم نے دیکھا شیطان مر گیا آج تک نہیں سنا ہوگا نہ اور یہ جو بیٹھے ہو یہ میاں بیٹھے ہو کہ اتنے جلا دیئے جھوٹ بول راو کمینا ایک نہیں گلایا کہ میں نے اتنے جلا دیئے اللہ والے بذروں کا لگتے ہیں ان کی باتیں لگتے ہیں ایک مچھر جا رہا ہے اس سے کہ یہ مچھر جاتا ہوا جلا دیئے جن تو بعد میں جلئے جلا دیئے ایک مچھر نہ جلے گا یار جو آدمی ایک مچھر کو نہ جلاتا ہوا جا رہا ہے تو یہ جنوں کو جلا دے گا ہماری ماں بہنے بڑی سیدھی ہیں بے وقوب بنے ہیں ہاں میاں کتنے جلا دے گا پورا اکھاڑا تھا تیرے اوپڑ دے جنوں کا اکھاڑا بتایا پورا اکھاڑا پورا اکھاڑا تھا پورا اکھاڑا ہاں چوالیس دن سے جلا رہا ہوں جن اب اگر پھر اگر وہ سا بیچاری کو کوئی جھٹکا ہو گیا پھر کوئی بات ہو گئی تو میاں تم نے تو جلا دیا ارے پہنے جلا دیا وہ لوگ خاندان کے دے وہ پھر آگئے جھوٹ بولنے کے لیے تو میدان بہت بڑا بولے جاؤ پورا اکھاڑا جلا دیا تھا وہ خاندان دے گیا تھا وہ پھر آگیا یار میری قوم یار یہ لوگ ایک بات بتا ہوں ہم اتنے بے وقوف ہو گئے پہلے چتنے بے وقوف یہ کافے ہیں نا کسی کو کی خدا مان لیا یہ بے وقوفی تو ہیں کسی کو بھی انہوں نے سورج دے گا وہ خدا مان لیا کئی کروڑ خدا ہیں ان کے اتنے ہیں ارے زور سے بولو یا چیتیس کروڑ ہے ہاں پیپل کا درک دیکھا وہی خدا مان لیا ارے دیکھا جا تم نے نہیں دیکھا بیپل کا درک تو اس نے منگل انگل یار بے وقوفی ہے کہ نہیں یہ کیسے خدا ہو سکتا ندیب ہے رہی ہے وہی خدا ہو گئے یار یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں یہ مجھے اچھے بتائی آپ کیسے خدا ہو سکتا آپ مجھے بتائی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو آزر ان کا چچا تھا وہ بت بنا کے بیچا کرتا ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے تو حضرت ابراہیم کے والد کا تو انتقال ہو گئے چچا یہ کام کرتا تھا آزر وہ بدھ بناتا تھا چھوٹے بڑے سب بناتا تھا حضرت ابراہیم نے دیکھا ایک دن بدھ خانے میں بھوز گئے دیکھا یا اللہ ان کے پاس مٹھائی لاکہ رکھتے ہیں لوگ پڑھ ساتھ کی مٹھائی جانتے ہو نہیں لاکہ رکھتے ہیں اور چوہے کھا جاتے ہیں کون کھا جاتے ہیں یا اللہ یہ چوہوں کو نہیں بھگا سکتے ہیں اپنی مٹھائی کیلئی حفاظت کر سکتے ہیں تو ہماری کیجے کر لیں گے یہ حفاظت یہ خدا نہیں ہوتی یا نبی تھے ذرا مائنڈ پہ زور ڈالا تو سوچا تم بھی تو ذرا بھیجے پہ زور ڈالا کرو یہ میاں ایک مچھر کو نہیں جلا سکتا یا خالا کہاں تو جلا دے گا جنوں کا ہے نا خالی کی قرابات ہے مگر بجا یہ ہے کہ میاں ہم نے تو مطلب ہی نہیں ہے دین سے بہت دوری ہے تو ہمیں تو جو چارہ لگام ڈال گا جو طرح جو چارہ آپ تو پیر ایسے ایسے چل گئے کہ پیر بنے تو کسی نے ہری چادر اُڑا دی کہ میرا مرید ہو گیا وہ ہرے ہی کپڑے پہنے گیا کسی نے پیلے کپڑے بنا دی ہے تم نے دیکھوں گے وہ پیلے ہی کپڑے پہنے گئے میں مرید ہو گیا مرید ہو گیا لال پیلا کالا ہو گیا مرید کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی محبت کے رنگ میں رنگ جاؤ لال پیلے کپڑے میں رنگ نقصہ توڑی ہے کسی نے کڑا پینا دیا ہے نا کچھ مرید سلمان خان کے بھی ہے ان کے بھی مرید ہے ہاں پیری مرید ہی چل لیئے ان کے بھی اس نے ہاتھ میں چین پینا دی پینے گل رہا میں نے کہا یہ اس کا مرید ہے بھر کچھ مرید ہنی سنگھ کے ہیں وہ اپنے انہوں نے بال رکڑوا ہے صحیح طریقے سے بیچ میں تندور رکھ کے گھوم رہا کچھ اس کے مرید ہیں کہ نہیں یہ یہ اس کے مرید ہیں کچھ ہماری ماں اور بہن ہے وہ ممبئی کی جو ہیروین ہے ناچنے والی ان کی مریدہ ہیں وہ بال اپنے انہوں نے بھرکہ بھی بھوڑا تو بال کو باہر نکالیں گے صحیح طریقے سے کر کے سب کو دکھار بھئی بال کیا کرنے باہر نکالیں گے مجھے بتاؤ ان کا کیا کام ہے بھئی بھرکہ اور لیا تو اور ہی لیا نہیں بال باہر نکلیں گے ان کا دم گھڑ گیا تو کیا ہوگا اللہ اللہ مجھے بتایا یہ ان کی مریدہ ہے پیر ہی فقیدی تو چلی رہی ہے پیر بنے کر رہے ہیں مگر لیا اچھا تو وہ ہے کہ جس نے اپنا پیر اچھا بنا لیا ہو سمجھ رہے ہیں ہاں جس نے اپنا پیر اچھا بنا لیا ہو الٹے سیدھے پیر مد بنا ہو یہ جب جہنم میں لے جائیں گے پیر شیطان ہے شیطان بھی تو ان کے پیر ہیں جو رات و دن الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں ان کے پیر شیطان یہ بتا رہا ہوں ہاں چار بھلے آدمیوں میں کوئی نہیں بٹھائے گا لوگوں عزت وہیں ملے گی جہاں پر اللہ نے حکم دیا اس کے حکم کے مطابق کھڑے رہا ہوگے خدا کی قسم عزت ملے گی اگر آپ تھنڈے دماغ سے سوچنا لوگوں آگے سے لے کے پیچھے تک شیطان میں کیا خطا کی تھی کہ نماز چھوڑی تھی نا اس نے کہا تا تو کہے تو آج ہی لاکھوں سجدے کرنوں تیرے لیے اگر تو کہے تو لاکھوں سجدے کر دیں گا اگر آدم کی تازیم نہیں کروں گا اللہ نے کہا حکم تو میرا یار اللہ کا ایک حکم نہ مانا تو اتنا نیچے گر گیا کہ ساتھوں آسمانوں کے اوپر ساتھوں زمینوں کے نیچے آ گیا ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کے کتنے حکم دھکرانے مجھے باتے ہیں کوئی ایک دو لوگوں بے شمار حکم اللہ کے دھکرانے ہیں صبح سے لے کے شام تک بے حساب میری تقریر غور سے سننا مجھے پتا تو میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ آج کل تقریر جو ہے نا وہ ہسی آ جائے تو بہت مزہ آ جاتا لوگوں مگر کان کوئی دخل لو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے مین تقریر یہی ہے کہ اگر تمہیں اسپا عمل کرو مجھے پتا تو میں مزہ آ جاتا